ہنگامہ خیز ہفتہ دوسری گروپ بھی سامنے آ گیا یہی کہتے ہوئے ان کا چیز بھی تو پھر کیا بنے گا سیسلین مافیا اور گاؤڈ فادر جیسے الفاظ استعمال کر لیواری جو جوجیز حضرات ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے مشرف کا اسی عدلیہ نے کیا اس فیصلے سے یہ جو دو ادارے ہیں ہمارے ان کے درمیان خلش اور اختلاف کی فضا تو پیدا نہیں ہوگی اگر ہوگی تو اس کی نتائج کیا اگر سے ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں اور ہماری تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے علاوہ یہ عدلیہ نے اگر یہ فیصلہ دیا ہے مشرف کے خلاف تو یہ کچھ ماننے والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی جو شکوکش بات ہے وہ بڑے گہرے ہیں مجھے فیصلے کے بارے میں تو نہیں پتا لیکن میں خود یہ سمجھنے سے کاثر ہوں اور ہو سکتا ہے اس میں میری اپنی سمجھ کی کتاہی ہو معلومات کا فقدان ہو کہ جو پیراگراف سکسی سکس لکھا گیا کیا اس کے بغیر جج صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ مطبر تھا یا نہیں تھا میری رائے کے اندر مطبر ہوتا آپ نے چند الفاظ تحریر کر کے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے اتنا بڑا جج ہے اتنا زیرک جج ہے اتنا اہم فیصلہ ہے تحمل سے لکھا ہوگا سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا پھر ان الفاظ کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ تقریباً وہی ہے جیسا آپ کو نظر آتا ہے مہرکار کچھ بھی ہو سکتے ہیں کل کو معلومات اور میرے پاس آئیں گے آپ تک پہنچا دوں گا میری معلومات کو مطابق ویسا ہی ہے جیسا نظر آتا ہے اداروں کا ٹکراؤ یہی ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اداروں کے ٹکراؤ کے حوالے سے جنگی جو ہے نا وہ ڈرم نہیں بجائے جاتے کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں بچ جو اگر جو وکلا کے کیس کے اندر تو بغیدہ ڈرم بجائتے وہ جا رہے تھے اور سبھے ڈاکٹرز نے وکلا کو مار لگا کے ویڈیو بھی وائرل کر دی تو وہ تو ایک قسم کا آپ کو پری کلیش سیناریو ڈیویلپ ہوتا ہوئے نظر آتا ہے بڑے اداروں کے کلیش کے اندر یہی ہو رہا ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ظاہر ہے ملک کے لیے یہ تباکن ایک صورتحال ہے اگر اس طریقے سے ہر ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کے ساتھ ٹکر لینے لگے کہ ہم نے آپ کا کام نہیں ماننا تو یہ تو کیاوس ہو جائے گا نا اور یہ آپ نے سیسیلین مافیا اور اس کی بات کی اور میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نظام کے اندر جو سیاسی فساد کی اور اداروں کی لڑائی کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ پاناما ورڈکٹ کے ذریعے رکھی گئی تھی تمام نظام کو الٹا کر دیا گیا تھا نا آپ کو یاد ہوگا سارے کہہ رہا تھا جی کمال ہو گیا پاکستان میں انقلاب آ گیا اس کے انقلاب کے نتیجے آپ نے دیکھ لیا نا تو جب جج صاحبان جو ہے یہ سمجھتی ہیں کہ تین چار سال تو گزار لیں سیاسدانوں کو تھپڑ مار مار کے پھر اگلے دو سال میں ریٹائرمنٹ کے قریب جا کے ہم ایسلے فیصلے دے کے جو ہو سکتا ہے میرٹ پر ہوں اور اہم فیصلے ہو اور یہ ہے اہم فیصلہ دیکھیں ہم تمام تاریخ کو چینج کر دیں گے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے پھر یہی ہوتا ہے کہ ہر ادارے کو ہر وقت اپنا کام کرنا ہوتا ہے خاص حالات کے اندر اپنا کام نہیں کرتا ہر وقت اپنا کام کرنا ہوتا ہے اور یہی کلاش اف انسٹوشنز ہیں جو ریاست کے دس فنکشنیلٹی کے اندر چلی جاتی ہے آپ کھڑے ہو کے جتنے مرضی بیان دیتے رہیں کرتے رہے ٹویٹس آپ کرتے رہے پریس کانفرنسز آپ دے ترہے بیان آپ مارتے رہے نعرے چھپواتے رہے آپ پریس ریلیزیز اپنی لگواتے رہے پکچر اپنی اور چلواتے رہے ٹکر اپنے یہ نہیں تبدیل ہوگا کیونکہ اداروں کو جب آپ نے لڑائی کے رستے کے اوپر ڈال دیا ہے جب آپ نے ریاست کی بنیادی فنکشنز کو پر فارم کرنے والے جو انسٹوشنل سٹرکچر ہے اس کو لڑائی کی رہے پر ڈال دیا تو یہ بہت خطرناک قسم کی صورتحالی یہ سٹرکچرل فالٹ کے اندر ہم نے ڈیولپ کر دیا پاکستان کے اندر فالٹ لائنز ڈیولپ کر دی ہیں تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے مشرف کی پھانسی کا فیصلہ ایک آدھا انصاف ہے کیونکہ مشرف نے کوئی اکیلے آکے بندوق لے کے کوئی یہاں پر ملٹری کو نہیں کیا تھا اس کے ساتھ انوالف جو آرمی کے آفیسرز اور جو وہ ججز جو اس کے فیصلوں کو لیگلائز کرتے رہے پی ایس او کے تحت پھلف اٹھاتے رہے اور وہ بہت سے سیاستدان جو آج بھی حکومتی پارٹی کا حصہ ہیں کیا وہ سب جرم کے مرتقب نہیں تھے مشرف کو تو سیاست نادی ہے یہ اکیلہ تو نہیں تھا کنون دونے والا اور بھی تھے دوست اس کے ان کا کیا بنے گا دیکھیں پورا نظام ڈیولپ کو ہوا تھا اور بلکل ان کے اریجنل سن ان کو جس کو کہا جاتا ہے جو آئین کو توڑنے کا معاملہ تھا اس کو تو عدالت کے ججز نے خود انڈورس کیا ستم ذریفی کیا یہ نہیں تھی کہ جب جنرل پریز مشرف صدر تھے بنے ہوئے تھے تو جو انتخابات ہوئے اس میں جو کابینہ تھی اس میں نون لی کے اپنے لوگ موجود تھے اور انہوں نے اوٹھ لیا تھا جنرل پریز مشرف سے کالیاں پٹیاں باندھی ہوئی تھی باز نے اوٹھ لیا تھا جنرل پریز مشرف سے تو ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا گیا تھا جس کے سب لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے لیکن جو طاقت زیادہ ایکسسائز کرتا ہے ذمہ داری بھی اس کی ہوتی ہے میرے خالق میں اس حصول کے تحت یہ سزا سنائی گئے ہیں چونکہ مقدمہ جنرل پریز مشرف کے خلاف تھا لہٰذا اس کا فیصلہ بھی انہی کے خلاف آیا تو مجھے اس میں کوئی انہونا پر نظر نہیں آتا لیکن پوائنٹ اس ویل میڈ کہ صرف وہ اکیلے تو نہیں تھے اور ایک شخص کو سنگل آؤٹ کیوں کیا گیا میں نے آپ کو بتایا کیسے کیا گیا کیونکہ اس شخصی اس وقت تمام فیصلہ ناؤنس کر رہا تھا اون کر رہا تھا انڈورس کر رہا تھا سائن کر رہا تھا تلت صاحب یہ جو عدلیہ نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو کیا عمران خان صاحب اب عدلیہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے طاقتوار اور عام آدمی کے لیے قانون کا برابر اطلاع کر دیا ہے یا قانون میں یہ شک نئی ترمیم کریں گے کہ آئین پاکستان کا اطلاع فوجی جرنیلوں پر نہیں ہوگا اندباد میرے خان میں جو بہت زیادہ تاریخ ہم نے اگر نہیں دیکھی تو سنی ہے اگر سنی نہیں تو تھوڑی سی جو پڑھی ہے اس کا جو لمبا سپین ہے اس کے اندر شاید ہی کوئی لیڈر ایسا گزرا ہو جس کے اپنے الفاظ اس طریقے سے اس کے گلے میں پڑھیں ہو جس طرح عمران خان صاحب کے گلے میں پڑھیں ہیں ہر واقعہ جو ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہر نیا دن جو ہے وہ ایک نیا موقع فرام کرتا ہے عمران خان صاحب کی موجودہ پولیسی کو پرانی پولیسی کے ساتھ کمپیر ان کنٹراسٹ کرنے کا کنٹراسٹ ہی ہوتا ہے میری نظر میں تو کوئی ایسی اگزیمپل نہیں ہے جس میں ایک لیڈر نے اتنی باتیں اتنے موضوعات کے بارے میں ایک سندھ میں کیوں اور جتنی باتیں اور اتنے ہی الفاظ جب عمل کرنے کا وقت ہے دوسری سندھ میں جا رہا ہے یہ ان کی دسٹنکشن ہے یہ ورلڈ کپ اصل میں انہوں نے جیتا ہے کہ تاریخ میں نام بنایا ہے انہوں نے اپنے الفاظ کو دکھا دکھا کے لوگ ان کو شرمندہ کرتے ہیں تو این ممکن ہے کل جس کے سمجھ ان کے حالات ہیں تو آئین میں یہ ترمیم بھی موف کر دیں لیکن ظاہر ہے ان کے پاس سٹرنس نہیں ہے مجاریٹی نہیں ہے لیکن حکومت کے لیے بہت ہی ایمبرسمنٹ کی بات ہے جس میں میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا عمران خان رین دی موسٹ روبسٹ کیمپین سبزرہ تنومند کیمپین جلا رہے تھے کہ جنرل پریز مشرف کو کیفرے کردار تک پہنچا ہے سارے لوگ ان کے ساتھ موجود تھے آریف الوی صاحب کا کل میں نے ذکر کیا کہ ٹویٹس موجود ہیں اور جنرل مشرف کے جانے کے اوپر سب سے زیادہ جو لوگ نالا ہوا تھے پی ٹی آئی والے تھے کہتے ہیں ان کا اعتصاب کریں اب جب اعتصاب ہو گیا ہے تو اس کی اوپر وہ پریشان نظر آتے ہیں تو کاش کہ وہ اپنے بیانات ہی سن لیا کریں تو شاید ان کو اپنی راہ متعین کرنے میں آسانی ہو لیکن ظاہر وہ ایسا کریں گے نہیں